آداب کشمیڈیوز کے ساتھ میں ہوں منززہ شاہ اور اب خبر تفصیل سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے امرنات شرائن تک جانے والی سڑک کی میکنمائزیشن پر اعتراض جتا ہے یہ بورڈر روڈ آرگنیزیشن کام کر رہی ہے امرنات کی شرائن تک بی آروں کی میکنمائزڈ سڑک پر پی ڈی پی جنرل سیکریٹری محید بھان نے تنقید کی بورڈر روڈز آرگنیزیشن کی طرف سے کشمیڈ میں مقدس امرنات شرائن تک جانے والی ایک میکنمائزڈ سڑک کی حال کیا تعمیر پر تنقید ہو رہی ہے پی ڈی پی کے ترجمان اور یو جنرل سیکریٹری محید بھان نے ایک ٹویٹ میں حال یا پیش رفت کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخ نہیں ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے جو ہندو مذہب اور فطرت میں اس کی عقیدے کے لیے کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہندو مذہب روحانی مادر فطرت میں ڈوبنے کے بارے میں ہے اس لیے ہماری زیارتیں ہمالیا کی گود میں ہیں محس سیاسی فائدے کے لیے مذہبی زیارت گاہوں کو پکنک کے مقامات میں تبدیل کرنا قابل مذہب مت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جوشی مٹ کے دارنات میں خدا کا قہر دیکھا اور پھر بھی ہم کوئی سبق نہیں سیکھ رہے بلکہ کشمیر میں تباہی کو دعوت دے رہے ہیں جوشی مٹ اور قیدارنات میں تباہ کن واقعات کا احتیاطی حوالہ ان قابل احترام مقامات کے نازک محولیاتی توازن میں مداخلت کی ممکنہ خطرات کی نشاندہ ہی کرتا ہے دونوں مقامات نے اس سے قبل فطرت کے گستے کا سامنا کیا ہے جو کہ گیر چیک شدہ ترقی اور محولیاتی چھے چھاڑ کی تباہ کن نتائج کی واضح یادہانی کی طور پر کام کر رہے ہیں بھار نے مزید کہا کہ مذہبی یادرین کو مقدس سفر کے طور پر سمجھا جانا چاہیے جس سے مخلصانہ عقیدت اور روحانی غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ انہیں قیر معمول سیاحتی مقامات میں تبدیل کیا جائے ان قابل احترام مقامات کا بے ذریعہ تجارتی اور سیاسی استحصال نہ صرف مذہبی جذبات کی توہین کرتا ہے بلکہ نازک قدرتی محولیاتی نظام کیلئے بھی ایک اہم خطرہ ہے ہمارے نمائندی منوش کول اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منوش یہ جو بی آرو کی میکڈمائزیشن ہوئی ہے امرنات تیاترہ تک کی سڑپ کے حوالے سے اب اس پر سیاسی بیان بازی شروع ہو گئی ہے محیط بھان نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ پکنک سپورٹ جو ہے مذہبی جو جگہیں ہیں ان کو بنا دیا جا رہا ہے اور یہ نیچر کی پریزرویشن کا جو خیال ہے وہ نہیں رکھا جا رہا ہے اور ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح سے جب نیچر کا دھیان نہیں رکھا جاتا ہے تو خدا کا قہر کس طرح سے برستا ہے ہاں دیکھیں منظر یہ جو بیان پی ڈی پی کے طرف سے آیا ہے اس میں جو نیچر کا حوالہ تو دیا ہی گیا ہے لیکن دو چیزیں ہیں جس پر سیاست اور آگے بڑھ سکتی ہے جس پر کافی سیاست ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پیلگریمیج جو ہوتی ہے اگر کوئی بھی ستھان ایسا ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کی عقیدت جڑی ہوئی ہے تو اس کو وہ پیکنک سپورٹ میں تبدیل نہیں کیا جانا ہے تو پیکنک سپورٹ جو یوز کیا ہے تو وہ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا لفظ وہاں استعمال نہیں ہوا اور ساتھ ہی دوسری جو سب سے بڑی بات ہے جسے ایک پولٹیکل کانٹروورسی شروع ہو گیا جمہور کشمیر کے اندر وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ یہ اس طرح کی جو قدم ہے اس سے یہ کوشش کی جارہی ہے کہ یہ سارا سیاسی فائدے کے لیے کیا جائے یعنی ان کا ساپ ساپ نشانہ جو ہے وہ بی جے پی ہے وہ بی جے پی پی نشانہ ساتھ رہے ہیں کہ امرنات گفا کے پاس جو روڑ تعمیر کی جارہی ہے وہ اس لیے کی جارہی ہے تاکہ انہیں اس بات کا سیاسی فائدہ ملے جس کا بی جے پی نے بلکل شبدوں میں یہ کہا ہے کہ جس طرح سے یہ بیان دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جائے بلکہ یہ ہے کہ جاتری جو آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے کوئی بھی قدم اگر اٹھایا جاتا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے میں منظر آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ امرنات جو گفا ہے یہ آج پہلی بار نہیں ہے کہ اس پر کسی طرح کی کنٹروورسی پیدا کی جا رہی ہے دوہزار آٹھ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی ایک انٹروورسی پیدا کی گئے یہ کشمیر کے اندر جب جو بورڈ تھا بورڈ کو یہ کہا گیا کہ جو فورس کی کچھ لینڈ ہے اس کو ٹیمپرارلی ٹرانسفر کیا جائے وہاں جو فورس کا لینڈ تھا اور وہاں پر ٹیمپرارلی ٹینٹیمنٹس بنایا جائے اس وقت بھی سیاست ہوئی اور کئی جانے تلف ہوئی کشمیر ویلی کے اندر حالات بھی کافی خراب رہے ہم نے دیکھا کہ جانو مال کا کافی نقصان ہوا تو آج ایسا اس طرح سے جو بیان دیا گیا ہے تو وہ ساپ ظاہر یہ کرتا ہے کہ جو پادمٹ الیکشن آنے والے ہیں لوگصبہ کی جو چناؤ آنے والے ہیں اس کے چلتے پولٹیکل پارٹیز کسی بھی موکے کو ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں اگر یہاں پر کوئی روڈ بن رہا ہے یہ آج کا پروپوزل نہیں اس سے بہت پہلے سے یہ پروپوزل تھا کہ جو چندنواری ہے چندنواری سے لے کے آگے تک جو گفہ تک کا جو راستہ ہے اس میں جہاں روڈ بنانے کی گنجائشیں وہاں روڈ بنائے جائے اور اگر کہیں پہ کیبل کار لگانی ہے یا اس کا پراؤدھان ہے تو وہاں پر اس طرح کی کوششیں کی جائیں اس طرح کا انترسٹرکچر کریٹ کیا جائے تاکہ جتنے بھی عقیدت منت آتی ہیں جتنے بھی یاتری آتے ہیں انہیں کسی طرح کی آسویدہ نہ ہو انہیں کسی طرح کی مشکلات پیش نہ آئیں لیکن آج جس طرح سے یہ بیان آیا ہے تو اس سے ساب ظاہر ہوتا ہے کہ جو آنے والے چناو ہیں اس چناو کے چلتے اس طرح کا بیان جائری کیا گیا ہے محید بھان نے ایکس پہ اپنا پوشٹ کیا اس کو ری پوشٹ کیا محبوبہ مفتی نے جو کی پی ڈی پی کی صدر ہیں تو ساب ظاہر ہے کہ پی ڈی پی یہ چاہتی ہے کہ یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے کہ جس طرح سے وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک روڈ تعمیر کیا جائے گا اس کو ماحولیات کا حوالہ دے کر وہ سیاسی جو روٹیاں ہیں ان کو سیکھنے میں لگی ہیں کیونکہ صاف اس میں لکھا گیا ہے کہ بی جے پی کا نام اگرچہ نہیں اس میں منشن کیا گیا ہے لیکن صاف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پولٹیکل گینز کے لیے ایسا سب کچھ کیا جا رہا ہے جس کا بی جے پی نے کافی اس کی مخالفت کی ہے تو ایسے میں لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ اتنی جلدی تھمنے والا نہیں ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ دوہزار آٹھ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب اس طرح کی بیان بازیہ ہوئی تھی تب حالات خراب ہو گئے تھے اور کافی انڈریس کشمیر میں رہا تھا جس میں کئی جانے طلب بھی ہوئی تھی اور آج جس طرح سے یہ بیان دیا گیا ہے اور پی ڈی پی کا بی جے پی کا جو رییکشن آیا ہے اس پر تو اسے ساب ظاہر ہے کہ یہ دونوں پارٹی ہیں چاہے جو بی جے پی اور بی جے پی کے ساتھ والی پارٹی ہیں وہ اس کو اپوز کریں گی اور جو پی ڈی پی کے ساتھ جو پارٹی ہیں شاید وہ محتاط طریقے سے اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محتاط طریقے سے اس کا ردعمل ظاہر کریں گی اس پر فلکر منوجہ اس میں جو بات اور جوڑی گئی ہے حالانکہ سیاسی بیان بازی ہو رہی ہے بلکل ایک سیاسی مدہ بنایا جا رہا ہے یہ ساتھی یہ جو حوالہ دیا گیا ہے جو پہلے ہم نے دیکھیں کہ نیشنل ڈیزاسٹرز جو ہوئے ہیں اس حوالے سے کہا گیا کہ انوارمنٹل فرنڈلی سٹریٹیجیز اپنانی ہونی چاہیے تاکہ ماحول جو ہے قدرتی ماحول اس کو نقصان نہ پہنچے اور جو سہولت جو ہمیں پہنچانی ہے یاتریوں تک لوگوں تک وہ بھی پہنچ جائے کہ اس حوالے سے بی آروں کی طرف سے کوئی بیان یا انتظامیاں کی طرف سے کوئی بیان آیا ہو دیکھیں منظر جب بھی کہیں بھی اس طرح کی جو ٹپوگریفی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے جو نیشنل گرین ٹربیونل ان سے سلا مشورہ کیا جاتا ہے ان سے پہلے گرین سیگنل لی جاتی ہے یا فوریسٹ اگر کہیں پر ہے یہاں فوریسٹ کور زیادہ نہیں ہے اگر کہیں فوریسٹ کور زیادہ ہے تو ان سے اس بارے میں سلا مشورہ کیا جاتا ہے جب وہاں سے گرین سیگنل ملے گی جب وہ کہیں گے کہ ہاں آپ پر یہ اس کے بعد ہی کیا ہوگا اب بی آروں یہاں پہ یہ روڈ تعمیر کر رہا ہے تو اس کا یہ صاحب مطلب ہے کہ بی آروں نے آنکھیں موند کے یہ سب پروجیکٹ ہاتھ میں لیا نہیں ہوگا انہوں نے جو بھی نگٹ کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو ملحوز رکھ کے ہی اس کے بعد ہی یہ کام شروع کیا ہوگا اب بی آروں نے کس طرح سے لیا ہے کب لیا ہے اس کے بارے میں جانکاری ابھی تک ہمارے ساتھ سانچا نہیں کی گئی ہے لیکن جو ایک سٹنڈرڈ آپریٹرگ پروسیزر ہوتا ہے جب بھی کسی بھی ایڈیا میں جہاں کوئی روڈ تعمیر کیا جائے یا کوئی اور کنسٹرکشنز کی جائے انفرسٹرکچر کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں تمام جو چیزیں ہیں ان کو ملہوز رکھا جاتا ہے اب جیسے آپ بان لیجے کہ جیسے ہمارا جو فور لینی ہو رہی ہے نیشنل ہائیوے فورٹی فور کی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ٹامبن اور بانہال کا جو علاقہ ہے وہ جو سٹرچ ہے اس میں بھی کئی جگہوں پر کٹنگ کی گئی ہے ارث کٹنگ کی گئی کئی جگہوں پر کچھ ایسے ایسی جگہیں بھی تھی جہاں پر چیڑ کے پیڑ تھے ان کو کٹنا پڑا تو وہاں پر بھی حالانکہ کئی بار یہ سوال اٹھائے گئے تھے کہ کیا یہاں جو کلیرنس ہے کیا وہ لیے گئی ہے فورٹی فورٹی دپارٹمنٹ سے یا جو نیشنل گرین ٹریبینل ہے کیا نیشنل گرین ٹریبینل نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ یہاں روڈ تعمیر کریں اسی طرح جو مغل روڈ ہے جو کی پیڈی پی کے وقت ہی بنا تھا جب محمد سعید مرہوم چیف انیسٹر تھے تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ جو روڈ ہے اس روڈ کے بنائے جانے سے کئی ہزار پیڑ جو ہیں ان کو کٹا جانا ضروری ہے تو تب جا کے یہ روڈ بن سکتا ہے تو تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فورٹی دپارٹمنٹ ہے وہ جو انجیٹ ہی ہے اس سے سیٹیفیکٹ حاصل کیا گیا ہے ان سے منظوری لی گئی اس کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے ہاتھ میں لیا گیا ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر بھی فیسلیٹی کریٹ کرتے ہیں تو فیسلیٹی کریٹ کرنے کے لیے جو لب آزمات ہوتی ہیں وہ لب آزمات پورا کرنا ضروری ہوتا ہے جو بھی ایگزیکیٹنگ ایجنسی ایگزیکیٹنگ ایجنسی ہوگی تو یہاں پر جب پیارو اب یہ روڈ تعمیر کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بنا کسی صلاح مشورے کے یا بنا کسی اجازت کے یہ روڈ تعمیر نہیں کی ہوگی لیکن یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی بھی درم ستھل ہو یا کہیں پر بھی کوئی عام لوگوں کے لیے اگر کوئی فیسلیٹی کرنی ہو تو وہاں پر روڈ پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب تک روڈ نہیں ہوگا ترقی نہیں ہوتی یہاں سب سے بڑی دکت یہ رہتی ہے یہ جو ٹریک ہے یہ ٹریک بہت ہی سخت ٹریک ہے اور یہاں عام آدمی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ایک ایج گروپ ہے جہاں پر ان کا چڑھائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا تو اسی لیے یہ فیسلیٹی کریٹ کی گئی ہے یہ ایسی پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ کسی جگہ پر اس طرح کی فیسلیٹی کریٹ کی ہوگی جس پر سوال اٹھے ہوں لیکن آج جس طرح پیڈ پی کے طرف سے یہ سوال اٹھائے گئے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا پی جی پی کا فرسٹ ریاکشن آیا ہے باقی جہاں پر سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی رد عمل آنا ضروری ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت بڑا سیاسی معاملہ ہو سکتا ہے بلکل منوچ بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے امرناہ سڑک کی تعمیر کے معاملے پر موہد بھان کے ٹویٹ پر سینئر بیجو پی لیٹر کویندر گپتا نے رد عمل ظاہر کیا کویندر گپتا نے کہا کہ امرناہ جانے والی سڑک کی تعمیر بلکل قابل قبول ہے اس کے نتیجے میں جم کشمیر کے لوگوں کو بے شمار مواقع ملیں گے اور سفر نئی بلندیوں تک پہنچے گا دنیا بھر سے سفر کرنے والوں کے لیے اس سفر کو آسان بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے جو ہے پی ڈی بی کی سپوکس پرسن ان کا بھی بیان آیا تھا جو امرناہ کیو تک ابھی روڈ پہنچا ہے بارڈر روڈ آگنائزیشن کی طرف سے ان کا کہنا ہے کہ ایسی جگہوں کو اگر ہم ایک ٹوریس جیسنیشن بنائے تو کہی نہ کہی اس کی جو سینٹیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کہی نہ کہی ایک بڑی آپتی ہوگی کشمیر پہ دیکھئے لوگوں کا راستہ آسان بنانے سے کسی جو پلیگری میں جائے اس کا راستہ آسان بنانے سے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے یہ بھی جروری ہے پہلے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں بعد میں بھی جائیں گے اب محبوبہ مفتی نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت بھان ہندوئزم کے بارے میں یا سپرچولئزم کے بارے میں سکھائیں گے یا پیڈی بھی سکھائے گی یہ تو پہلے ہی دوہ جار آٹھ میں بھی ایک انچ جمین نہیں دیں گے اس پرکار کی باتیں کرتی ہیں اس سے یہ نہیں سوچتے کشمیر کے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے جمہو کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے ٹورزم سے پورے ورلڈ بھر سے لوگ آتے ہیں تو اس پرکار کی باتیں کرنا مجھے لگتا ہے بینا کسی بات کے گیان دینے والی بات ہے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سپریک سبھی دھرموں کے یوواؤن نے کینڈل مارچ نکالا نفرت پھیلانے والوں سے دور رہنے کا دیا سندیش ایک طور بھائچارہ بنائے رکھنے کا دیا سندیش پنج میں بھالو کے حملے میں ایک وقتی گھائل گھائل کو اسپتال میں کیا گیا بھرتی راجہ سکھدیو سنگھ زلا اسپتال مانڈی میں اپچارہ دھی کشمیری پرواسی پندتوں کے بیچ مطدان پرتیشت بڑھانے کے لیے چناؤ آئیوگ دوارہ کئی قدم اٹھائے گئے مطداتا سوچی کے نئے وشیش سنچپ تپنرکچن میں ادھیک نئے مطداتاوں کو پنجکرت کرنے کا پریاس کیا گیا ڈلی انسیار کی ہوا ابھی بھی زہریلی ایک کیو آئی 402 کے پاس بتایا جا رہا ہے حالات سے نپٹنے کے لیے کیندر نے دلی میں ایلرڈ جاری کر دیا ہے کانگریس نے تاؤں نے بی جے پی پر حملہ بولا کہا بی جے پی کے خوکلے وادے اور دعوے ہو رہے اجھاگر چناؤ جیتنے کے لیے سرکاری ایجنسیوں کا استعمال کرنے کا لگایا آروپ جمع کشمیر کے حالات پر بھی سادھا نشانہ نماشل میں ایس آئی ٹی کو ملی بڑی کامیابی کرپٹو کرنسی فراڈ ماملے میں آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا آج میں سے چار پولس اور ایک ون ویباہ کا کرمچاری شامل باراملہ پولس نے چار ڈرگ تسکروں کو گرفتار کیا پلحالن پٹن کے چیک پوائنٹ سے گرفتار کیا گیا ان تسکروں کے پاس سے دو سب پینسٹھ گرام ہیروین برامت ہوئی ہے پولس نے ماملے کو درج کر جانت شروع کر دی ہے پہلے نیشنل سکول آف ڈراما تھیئرٹر فیسٹیول کا ادھخاتن ہوا نسڈی چوئرمین پریش راول ادھخاتن کریں گے جمہو کشمیر میں بجلی چوری کرنے والوں کی خیر نہیں بجلی چوری کے خلاف کاروائی کی جائے گی جے کے ایڈمن نے بجلی چوری کے خلاف سخت کاروائی کی آدھش دی ہے لوگ سوہ جناف کے لیے جمہو میں کانگریس پارٹی کا پرچار ابھیان جمہو میں پہلی بار کانگریس پارٹی کے متعداتوں کو جوڑنے کے لیے ابھیان چلے گا کچھوہ پولس نے دو مہلہ درگ تسکروں کو گرفتار کیا 15 گرام ہیروین اور 1,20,000 روپے کی برامت کچھوہ میں کینڈل مارچ کیا گیا سبھی دھرموں کے یوواؤن نے کینڈل مارچ نکالا نفرت پھیلانے والوں سے دور رہنے کا دیا سندیش ایک طور بھائچارہ بنائے رکھنے کا دیا سندیش پنج میں بھالو کے حملے میں ایک وقتی گھائل گھائل کو اسپتال میں کیا گیا بھرتی کشمیری پرواسی پندتوں کے بیچ مطدان پرتیشت بڑھانے کے لیے چناوائیوگ دوارہ کئی قدم اٹھائے گئے مطداتا سوچی کے نئے وشیش سنچپ تپنرکچن میں ادھیک نئے مطداتاوں کو پنجکرد کرنے کا پریاست کیا گیا دلی انسیا کی ہوا ابھی بھی زہریلی ایک یو آئی 402 کے پاس بتایا جا رہا ہے حالات سے نپٹنے کے لیے کیندر نے دلی میں ایلرڈ جاری کر دیا ہے کانگریس نے تاؤں نے بی جے پی پر حملہ بولا کہا بی جے پی کے خکلے وادے اور دعوے ہو رہے اجھاگر چناو جیتنے کے لیے سرکاری ایجنسیوں کا استعمال کرنے کا لگایا آروپ جمع کشمیر کے حالات پر بھی سادھا نشانہ ہمارچل میں ایس آئی ٹی کو ملی بڑی کامیابی کرپٹو کرنسی فراد ماملے میں آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا آٹھ میں سے چار پولس اور ایک ون ویباک کا کرمچاری شامل بارام اللہ پولس نے چار درگ تسکروں کو گرفتار کیا پلحالن پٹن کے چیک پوائنٹ سے گرفتار کیا گیا ان تسکروں کے پاس سے دو سب پینسٹھ گرام ہیروین برامت ہوئی ہے پولس نے ماملے کو درج کر جانت شروع کر دی ہے سرکار میں پہلے نیشنل سکول آف ڈراما تھیئیٹر فیسٹیول کا ادھخاتن ہوا این ایس ڈی چوئرمین پریش راول ادھخاتن کریں گے جمعو کشمیر میں بجلی چوری کرنے والوں کی خیر نہیں بجلی چوری کے خلاف کاروائی کی جائے گی جے کئی ایڈمن نے بجلی چوری کے خلاف سخت کاروائی کی آدھش دی ہے لوگ سوار جناف کے لیے جمعو میں کانگریس پارٹی کا پرچار ابھیان جمعو میں پہلی بار کانگریس پارٹی کے متعداتوں کو جوڑنے کے لیے ابھیان چلے گا کچھوہ پولس نے دو مہلہ درگ تسکروں کو گرفتار کیا 15 گرام ہیروین اور 1,20,000 روپے کی برامت کچھوہ میں کینڈل مارچ کیا گیا سبھی دھرموں کے یوواؤں نے کینڈل مارچ نکالا نفرت پھیلانے والوں سے دور رہنے کا دیا سندیش ایک طور بھائچارہ بنائے رکھنے کا دیا سندیش پنج میں بھالو کے حملے میں ایک وقتی گھائل گھائل کو اسپتال میں کیا گیا بھرتی راجہ سکھدیو سنگھ زلا اسپتال لمنڈی میں اپچارہ دھی کشمیری پرواسی پنڈتوں کے بیچ مطدان پرتیشت بڑھانے کے لیے چناوائیوگ دوارہ کئی قدم اٹھائے گئے مطداتا سوچی کے نئے وشیش سنچپت پنرکچن میں ادھیق نئے مطداتاوں کو پنجکرت کرنے کا پریاس کیا گیا دلی انسیا کی ہوا ابھی بھی زہریلی ایک یو آئی 402 کے پاس بتایا جا رہا ہے حالات سے نپٹنے کے لیے کیندر نے دلی میں ایلرڈ جاری کر دیا ہے کانگریس نے تاؤں نے بی جے پی پر حملہ بولا کہا بی جے پی کے خکلے وادے اور دعوے ہو رہے اجھاگر چناو جیتنے کے لیے سرکاری ایجنسیوں کا استعمال کرنے کا لگایا آروپ جمع کشمیر کے حالات پر بھی سادھا نشانہ نماشل میں ایس آئی ٹی کو ملی بڑی کامیابی کرپٹو کرنسی فراڈ معاملے میں آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا آٹھ میں سے چار پولس اور ایک ون ویباہ کا کرمچاری شامل باراملہ پولس نے چار ڈرگ تسکروں کو گرفتار کیا پلحالن پٹن کے چیک پوائنٹ سے گرفتار کیا گیا ان تسکروں کے پاس سے دو سب پینسٹھ گرام ہیروین برامت ہوئی ہے پولس نے معاملے کو درج کر جانت شروع کر دی ہے سرنگر میں پہلے نیچنل سکول آف ڈراما تھیئیٹر فیسٹیبل کا ادھخاتن ہوا این ایس ڈی چوئرمین پریش راول ادھخاتن کریں گے جمہو کشمیر میں بجلی چوری کرنے والوں کی خیر نہیں بجلی چوری کے خلاف کاروائی کی جائے گی جے کئی ایڈمن نے بجلی چوری کے خلاف سخت کاروائی کی آدھش دی ہے لوگ سوہ جناف کے لیے جمہو میں کانگریس پارٹی کا پرچار ابھیان جمہو میں پہلی بار کانگریس پارٹی کے متعداتوں کو جوڑنے کے لیے ابھیان چلے گا کچھوہ پولس نے دو مہلہ ڈرگ تسکروں کو گرفتار کیا پندرہ گرام ہیروین اور ایک لاکھ بیس ازار روپے کیے برامت کچھوہ میں کینڈل مارچ کیا گیا سبھی دھرموں کے یوواؤن نے کینڈل مارچ نکالا نفرت پھیلانے والوں سے دور رہنے کا دیا سندیش ایک طور بھائچارہ بنائے رکھنے کا دیا سندیش پنج میں بھالو کے حملے میں ایک وقتی گھائل گھائل کو اسپتال میں کیا گیا بھرتی راجہ سکھدیو سنگھ زلا اسپتال لمنڈی میں اپچارہ دھی کشمیری پرواسی پندتوں کے بیچ مطدان پرتیشت بڑھانے کے لیے چناوائیوگ دوارہ کئی قدم اٹھائے گئے مطداتا سوچی کے نئے وشیش سنچپ تپنرکچن میں ادھیک نئے مطداتاوں کو پنجکرت کرنے کا پریاست کیا گیا دلی اینسیا کی ہوا بھی بھی زہریلی ایک یو آئی 402 کے پاس بتایا جا رہا ہے حالات سے نپٹنے کے لیے کیندر نے دلی میں ایلرڈ جاری کر دیا ہے کانگریس نے تاؤں نے بی جے پی پر حملہ بولا کہا بی جے پی کے خکلے وادے اور دعوے ہو رہے اجھاگر چناو جیتنے کے لیے سرکاری ایجنسیوں کا استعمال کرنے کا لگایا آروپ جمع کشمیر کے حالات پر بھی سادھا نشانہ ہمارشل میں ایس آئی ٹی کو ملی بڑی کامیابی کرپٹو کرنسی فراڈ معاملے میں آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا آٹھ میں سے چار پولس اور ایک ون ویباک کا کرمچاری شامل باراملہ پولس نے چار درگ تسکروں کو گرفتار کیا پلحالن پٹن کے چیک پوائنٹ سے گرفتار کیا گیا ان تسکروں کے پاس سے دو سب پینسٹھ گرام ہیروین برامت ہوئی ہے پولس نے معاملے کو درج کر جانت شروع کر دی ہے سرنگر میں پہلے نیشنل سکول آف ڈراما تھیئیٹر فیسٹیول کا ادھخاتن ہوا این ایس ڈی چوئرمین پریش راول ادھخاتن کریں گے جمہو کشمیر میں بجلی چوری کرنے والوں کی خیر نہیں بجلی چوری کے خلاف کاروائی کی جائے گی جے کئی ایڈمن نے بجلی چوری کے خلاف سخت کاروائی کی آدھش کیے لوگ سوہ جناف کے لیے جمہو میں کانگریس پارٹی کا پرچار ابھیان جمہو میں پہلی بار کانگریس پارٹی کے متعداتوں کو جوڑنے کے لیے ابھیان چلے گا کچھوہ پولس نے دو مہلہ درگ تسکروں کو گرفتار کیا 15 گرام ہیروین اور 1,20,000 روپے کیے برامت کچھوہ میں کینڈل مارچ کیا گیا سبھی دھرموں کے یوواؤں نے کینڈل مارچ نکالا نفرت پھیلانے والوں سے دور رہنے کا دیا سندیش ایک طور بھائچارہ بنائے رکھنے کا دیا سندیش پنج میں بھالو کے حملے میں ایک ویکتی گھائل گھائل کو اسپتال میں کیا گیا بھرتی راجہ سکھدیو سنگھ زلا اسپتال لمنڈی میں اپچارہ دھی کشمیری پرواسی پنڈتوں کے بیچ مطدان پرتیشت بڑھانے کے لیے چناوائیوگ دوارہ کئی قدم اٹھائے گئے مطداتا سوچی کے نئے وشیش سنچپت پنرکچن میں ادھیق نئے مطداتاوں کو پنجکرت کرنے کا پریاست کیا گیا دلی انسیا کی ہوا ابھی بھی زہریلی ایک یو آئی 402 کے پاس بتایا جا رہا ہے حالات سے نپٹنے کے لیے کیندر نے دلی میں ایلرڈ جاری کر دیا ہے کانگریس نے تاؤں نے بی جے پی پر حملہ بولا کہا بی جے پی کے خوکلے وادے اور دعوے ہو رہے اجھاگر چناو جیتنے کے لیے سرکاری ایجنسیوں کا استعمال کرنے کا لگایا آروپ جمع کشمیر کے حالات پر بھی سادھا نشانہ ہمارشل میں ایس آئی ٹی کو ملی بڑی کامیابی کرپٹو کرنسی فراڈ معاملے میں آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا آٹھ میں سے چار پولیس اور ایک ون ویباک کا کرمچاری شامل بارام اللہ پولیس نے چار درگ تسکروں کو گرفتار کیا پلحالن پٹن کے چیک پوائنٹ سے گرفتار کیا گیا ان تسکروں کے پاس سے 265 گرام ہیروین برامت ہوئی ہے پولیس نے معاملے کو درج کر جانت شروع کر دی ہے سرنگر میں پہلے نیشنل سکول آف ڈراما تھیئیٹر فیسٹیویل جمہو کشمیر میں بجلی چوری کرنے والوں کی خیر نہیں بجلی چوری کے خلاف کاروائی کی جائے گی جے کئی ایڈمن نے بجلی چوری کے خلاف سخت کاروائی کی آدیش دی ہے لوگ سوہ جناف کے لیے جمہو میں کانگریس پارٹی کا پرچار ابھیان جمہو میں پہلی بار کانگریس پارٹی کے متعداتوں کو جوڑنے کے لیے ابھیان چلے گا کچھوہ پولیس نے دو مہلہ درگ تسکروں کو گرفتار کیا پندرہ گرام ہیروین اور ایک لاکھ بیس ازار روپے کی برامت کچھوہ میں کینڈل مارچ کیا گیا سبھی دھرموں کے یوواؤن نے کینڈل مارچ نکالا نفرت پھیلانے والوں سے دور رہنے کا دیا سندیش ایک طور بھائچارہ بنائے رکھنے کا دیا سندیش پنج میں بھالو کے حملے میں ایک وقتی گھائل گھائل کو اسپتال میں کیا گیا بھرتی راجہ سکھدیو سنگھ زلا اسپتال لمنڈی میں اپچارہ دھی کشمیری پرواسی پندتوں کے بیچ مطدان پرتیشت بڑھانے کے لیے چناوائیوگ دوارہ کئی قدم اٹھائے گئے مطداتا سوچی کے نئے وشیش سنچپت پنرکچن میں ادھیق نئے مطداتاوں کو پنجکرت کرنے کا پریاس کیا گیا دلی انسیا کی ہوا بھی بھی زہریلی ایک یو آئی 402 کے پاس بتایا جا رہا ہے حالات سے نپٹنے کے لیے کیندر نے دلی میں ایلرڈ جاری کر دیا ہے کانگریس نے تاؤں نے بی جے پی پر حملہ بولا کہا بی جے پی کے خوکلے وادے اور دعوے ہو رہے اجھاگر چناو جیتنے کے لیے سرکاری ایجنسیوں کا آروپ جمع کشمیر کے حالات پر بھی سادھا نشانہ نماشل میں ایس آئی ٹی کو ملی بڑی کامیابی کرپٹو کرنسی فراڈ معاملے میں آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا آج میں سے چار پولس اور ایک ون ویباک کا کرمچاری شامل بارام اللہ پولس نے چار درگ تذکروں کو گرفتار کیا پلحالن پٹن کے پر کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے جم کشمیر پولس زمانت پر رہا ہونے والوں کی اب جی پی ایس سے نگرانی کرے گی جی پی ایس ٹریکر کو زمانت پر رہا ہونے والوں کے پیر پر بہندہ جائے گا جس کی مدد سے اس کی حرکات پر نظر رکھی جائے گی جم کشمیر پولس کی اس یقناب پر ڈی جی پی آر آر سوین کا کہنا ہے کہ اس کے قانونی اور عملی پہلوں ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں خیال رہے کہ جی پی ایس ٹریکر کا استعمال مقربی ملکوں امریکہ برطانیہ جنوبی افریقہ آسٹریلیا اور نیوز لینڈ میں استعمال کیا جا رہا ہے پولسین کے شعبے میں اس ٹریکر کو استعمال ملایا جاتا ہے مطلب اس کی ایک جو کانونی کانٹیکسٹ ہے ایک کانونی کانٹیکسٹ ہے ایک اس کی ایک آپریشنال کانٹیکسٹ ہے دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں آپریشنال کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو لوگ ریپیٹ آفینس کرتے ہیں چاہے وہ ٹروریزم ہو یا نارکوٹیکس کی سمگلنگ ہو یا کسی بھی اور قسم کی ہینیس آفینسس ہو تو جب وہ بیلڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں اب ان کی جو سرویلینس ہے بیل آؤٹ اس کنڈیشن پر دی جاتی ہے کہ آپ باہر جائیں گے تو پھر دوسری بار کرائم نہیں کریں گے آپ ایویڈینس کو خراب نہیں کریں گے آپ اٹنے سے اس کو دھمکائیں گے نہیں آپ دوبارہ جا کے ساجش نہیں کریں گے تو اس بھروسے سے کانون ان کو بیل دیتا ہے بیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیس ختم ہو گیا ہے تو وہ جو انٹریم پیریرڈ میں جو کانون کے فائدہ لیتے ہیں یہ لوگ جو جنوین آجمی ہے وہ تو ٹھیک ہے پر جو پیشاور کرمنل ہے جو جس کا crime is a livelihood an occupation اور ideologically committed like a terrorist ان کے لیے بیل لے کر آج کے دن میں repeat offense کرنے میں کوئی رکاوٹ خاص رکاوٹ نہیں ہے surveillance آج کے دن میں جو mobility ہے ہمارا physical mobility ہے اور جو connectivity ہے وہ بھی encrypted اور highly secretive technical means کے ساتھ تو یہ پوری کی پوری defeat ہو جاتی ہے law enforcement اس میں ایک حساب سے اپنے کو بہت مسکل condition میں پاتا ہے اور یہ overall system overall arrangement جو ہے وہ criminal کے حق میں چلا جاتا ہے اس کو مدد نظر رکھ کے ہم نے کافی دن پہلے پاہل کری تھی اور ایک high level security meeting میں اس کے لیے government of India کی بھی in principle approval تھا اور ہمارے پولیس میں c.i.d. میں آئی جی سری نتیش اور ڈی آئی جی اس آئی جی جو ہے انسری عجید اور خاص کر ہمارے جو s.i.a. جو جامو کی جامو پروفینس کی جو ہیڈ ہیں شبیت سکسنہ جی ان لوگوں نے مل کر اس کو کافی اس کی technical aspects کو examine کیا کہ کیسے ممکن ہوگا اور اس کو پھر کوٹ میں جا کے انہوں نے سمجھایا کہ کوٹ کی ہی condition ہوتی ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے جس سے آپ کہ اس کو خراب کریں گے یا offense repeat کریں گے تو اس لیے آپ کو conditions ہوتے ہیں اگر یہ conditions violet ہو گیا تو آپ کی bell رد ہو جائے گی پر اس کو monitor کرنے کے لیے اس کو surveillance کرنے کے لیے اس کی paper پہ رہتا تھا یہ تو اس لیے اس کا ایک ترتیب سوچا گیا کہ اس کو کیسے اس کو address کیا جائے تو یہ tracker کی concept آئی western countries میں اس کی کافی جو ہے وہ پرچھلن ہے اس کا تو ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ پہلا tracker ہم نے لگایا یہ جو سخص جن کے اوپر لگایا گیا مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ پچاس لاکھ روپے سلنڈر میں لے کے جا رہے تھے terrorist اور separatist financing کے لیے پکڑے گئے تھے یہ رنگیہات تو اب پچھلے دنوں میں ہم ابھی tracker کے ذریعے ہم ان کی movement اور ان کی bail conditions کو مجبوطی سے ہم اس کو کوٹ کا ہی order کو پالن کر پائیں گے میمر پارلمنٹ حسین مسودی نے سپائیس پاک دسو پامپور کا دورہ کر کے عملے کے ساتھ ایک میٹنگ منقب کی انہوں نے بتایا کہ اس سال بھی زافران کی پیداوار میں کمی دیکھی جاری ہے انہوں نے کہا کہ irrigation system کو ابھی تک بحال نہیں کیا گیا اس کی وجہ سے پیداوار میں کمی درج کی جا رہی ہے انہوں نے irrigation system پر توجہ دینے کی سرکار سے مانگ کی پیداوار ہی متاثر ہوگی اور اس کے کیا سباب ہیں سب سے بڑا یہ ہے کہ جو زافران سیفران مشن بنایا گیا تک پانچ سو کروڑ کی لاغت سے جو اس پر وہ تکمیل تھا کہ اس اس رقم سے یہ سیفران مشن کی تکمیل ہوگی وہ سارا تقریباً فیلئر ہے اولاً جو سپرنکل irrigation کا koncept تھا وہ کامیاب ہونے ہی نہیں دیا گیا جو ویلز تھے وہ پھنکشنل بنائی نہیں گئے اور کہیں کہیں پر ان ویلز کے بنانے میں بھی بڑی بڑی شکایت موصل ہوئی اس کے علاوہ جناب جس علاقے میں جو cement فیکٹریز ہیں پولیوشن جو پولیوشن جو امیشن تو اس سے بھی ایک تو گرانڈ وارٹر لیول نیچے گئی ہے اور جو مشہ ہے وہ رہا نہیں ہے ریپیٹری کمپنی ناشنل سکول آف ڈراما نے جے انڈ کے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لائنگویز قطاعوں سے سری نگر کے ٹیگر ہال میں پانچروزہ تھییٹر فیسٹویل میں تاج مہل کا ٹینڈر اور اندیوگ جیسے مشہور ڈرامے دکھائے جائیں گے چاہیے اللہ کے نام ہے نینیان بے پیدا ہوتے ہی ریت میں دفن کر دینا چاہیے یہ ناشنل سکلپ ڈراما کی جو ریپیٹری کمپنی ہے ناشنل ریپیٹری وہ یہاں پر پہلی بار فیسٹیویل کرنے کے پریاست کو لے کر آئے ہیں ہمارے کلاکار اور یہاں پر پانچ سے لے کے دستاریق تک ہر دن شام کو تین بجے یا دوپیر کو تین بجے یا آفٹرنون کے تین بجے جیسے بھی آپ اس کو سمجھیں تو ہر دن تین بجے ایک ایک ناٹک کے پرستوطی ہوگی اور لوگوں تک دیش کے الگ پرانت کے لوگوں تک پہنچنے کا ایک پرائیاس کے تحت لوگ آئے ہیں اس میں کلا کی بھلا ہی ہوگی بھائی چارہ بھی بڑھے گا اور جو کلا کلا کار ستھانی کلا کار لوکل کلا کار ہیں ان کے ساتھ بھی ایک سمبند بنے گا دیکھئے سب سے بڑی بات ہے رنگ منچ یا کوی بھی کلا ہمیشہ اس بات کیلئے جانا جائے گا کہ وہ دیش کال اور سب کی سیماؤں کو توڑتا ہے اور وہ ضروری ہے چاہے وہ دیش کی سیمائے ٹوٹے راجی کی سیمائے ٹوٹے سوچ کی سیمائے ٹوٹے توڑنا ہی چاہیے تو ہمیں لگتا ہے کشمیر میں راشتی ناٹ ویدیالے کے دوارہ یہ اتنا بڑا ایک فیسٹیویل پانچ ناٹ کو کیا جا رہا ہے یہ ہم نے سمیے کے سیمہ کو توڑا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کے سمیے کو اپنا بنایا ہے تو ایک اچھی شروعات ہے اور میرے خیال سے ہر سال انسیف قرار دیا گیا تھا اور عوامی حلقوں میں اسپتال کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے جبکی عملے کی کمی کو دور کرنے کے لئے بھی اقنمات اٹھائے جا رہے ہیں زلہ پلواما کے پریچھو علاقے میں قائم میگا فروٹ منڈی کو حکومت نے وسط دینے کے لئے کام تو شروع کیا تھا لیکن نامالوم وجہات کے بنا پر تامراتی کام بند کر دیا گیا جبکی پریچھو فروٹ منڈی میں بنیادی سہولیات کا فقدہ ہونے سے میوہ کاشتکاروں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ منڈی میں دکان اور شیڑ کی سہولیات نہ ہونے سے انہیں کاروبار کرنے میں دکت آرہی ہے انہوں نے الگی سے مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے ہونے چاہیے اس کے لئے ہم ایڈمیسٹریشن جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے یا جو ہارٹیکل چر ڈیبارٹ میں ڈیریکٹر صاحب ہیں یا جو ایل جی صاحب ہے ان سے ہم رکیسٹ مہدی بانا گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس مردی کی صورتحال کو دیکھ مطلب یہ دیوار گو یا دوار اسم اس زمین کو کور مطلب آتھ پیلنگ ویلنگ کان ساڑک کور رول تو یا سای گی ایڈ سای جی گو چی ان کمپولیت مگر گاڑی چلان ایڈ ایڈ ایڈمیسٹریشن سای سای کام بیشار تشکی مگر بات کسما باندیپورا کا سملر بیلٹ ٹراؤٹ ہب کے طور پر اُبھر کر سامنے آرہا ہے کیونکہ باندیپورا ظلے میں کل انہتر ٹراؤٹ فش فارم سے اٹھائیس ٹراؤٹ فش فارم اسی بیلٹ میں قائم کیے گئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کی اٹھائیس ٹراؤٹ فش فارم بھی اسی بیلٹ میں دوہزار اکیس سے ہمیں شروع کیے آج تک دوہزار تیس تک اور الحمدللہ اچھا کام چل رہا ہے ٹراؤٹ فارم بہت ہی اچھا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہاں فش دیپارٹمنٹ ہے میں بہت شکر گزار ہوں کیونکہ ہم پانچ بھائی ہیں اور بھائی ہمیں سب سجدے کر ہمیں فارم بنانے کی بہت تاؤ نے فش جبار میں کیا اس میں دوہ ہزار سولہ میں چالو کر دیا میں اس کے آگے جبوں پہ دیکھے تھے پرائیویٹ فش فارم مجھے بھی شوق آیا کہ ہمیں سوٹا کہ یہاں پر مجھے واتر رسورس آئیڈیا ہمیں پہلے آیا دیپارٹمنٹ جو تھا جب یہ نیا نیا پہ شروع ہوا تو دیپارٹمنٹ کی جو آفیشل سے ہمارے گھر پہ بیجے گئے یا اینا سنیٹ وغیرہ کیے گئے تو نیوز سوشل میڈیا وغیرہ ہمیں وہاں سے آئیڈیا ملا اور آر ہم سوشل سوشل بیلٹ میں چل رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب سوشل ایریا چونکہ دن بار دن ہمیں ہر سال تین تو فیفٹین اپلکیشنز آگی اس بیلٹ سے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ سیکسیس پول اینترپنیر نے نئی محسین پار عبدالباسد زیادہ 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 یو فیس کی طرف آ رہی محکم فور سیفٹی کی جانب سپڑگام کے کئی مقامات پر چیکنگ کی گئی محکم موبائل ٹیسٹنگ گاری کے ساتھ الگ مقامات پر اور مختلف سیمپلز میں گھی کھٹا کیے گئے اور کھانے پینے کی چیزوں کا میار چیک کیا گیا وازرہ فور سیفٹی اینڈ سٹینڈارڈ ایتھارٹی گورنمنٹ آف انڈیا کی محیم جاری ہے اور اس محیم کے تحت محکم ٹیسٹنگ وین کے ساتھ مختلف علاقوں میں پہنچ کر کھانے پینے کی چیزوں کے نمون اکھٹا کر کے ٹیسٹنگ کرتے ہیں ہے اس پہ ہم نے زیادہ سٹس ڈالا ہے اور یہ جو پرپس ہے اس وقت کی یہاں پہ ہم نے بڑھگا میں آج موبیل فوڈ ٹیسٹنگ وین لگائی ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم لوگ جب کوئی سیمپل اٹھاتے ہیں سرولنس میں ہم لوگ اس کو آن دا سپوٹ ہی چک کرتے ہیں اگر اس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی خرابی لگتی ہے انیلیسٹ کو اس وین میں تو اس کا اکوارڈنگلی اسی پٹیکلر آئیٹم کا لیگل سیمپل اٹھایا جاتا ہے جو ہم پھر بیجتے ہیں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں فردر انڈریسز کے لیے ڈسٹرک جیل امفارہ جمعو کے قیدیوں کو روشنی کلاس کے تحت ٹریننگ دی جاری ہے قیدیوں میں مہارت پیدا کرنے کے لیے تربیت دی جاری ہے دیوالی کا تہوار قریب ہے ایسے میں یہ قیدی جیل کے اندر مومبتیاں اور دیے تیار کر رہے ہیں جیل حکام ان قیدیوں کو مینفیکٹرنگ کے لیے تمام سہولیات فرام کرتے ہیں یہ اشیاء جبوں کی مختلف مقامات پر فروخت کے لیے جاتی ہے حریش کوتوال سپریٹینر ڈسٹرک جیل نے نیوزیٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہا یہ مقصد سے کی جاری ہے تاکہ یہ قیدی سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد ایمانداری اور خود کیفالت کے ساتھ روٹی کما سکے کارا گھار میں روشنی ہم ابھی انفلا جیل میں ہیں اور جہاں پہ دیوالی کے سلسلے میں قیدیوں سے دیئے بنائے جار رہے ہیں مومبتیاں تیار کی جاری ہے اس شب اوسر کو منانے کے لیے کافی کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ جو قیدی یہاں پہ کئی عرصے سے ہیں انہیں ہنر دیا جاتا ہے اس جیل میں ہمارے ساتھ ہے ہریش کوتوال جو سپر انٹینڈنٹ ہیں یہاں امفلا جیل کے اور ان سے بات کریں گے اسی سلسلے میں کوتوال صاحب جاننا چاہیں گے یہ جو جیل کے پریسر میں یہاں پہ قیدیوں سے یہ سب چیزیں بنائی جاری ہیں اس کا غرض کیا ہے مقصد کیا ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی ملزم آتا ہے سٹارٹ میں جب وہ جیل کے اندر آتا ہے تو کرنا ہے کیسے بات کر رہی ہیں پھر اس کے بعد اس کی جو ہے ہم دیلی بیسیز پہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کانسلنگ کرتے ہیں اگزیمن کرتے ہیں اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس کے انٹریسٹ کس اور ہے تو پھر اس ہی جو ہے ہم ان کو ٹریڈ جو ہے اور ان کو پورا پتہ ہے کہ اس میں ویکس کا ریشو رہنے چاہیے جس سے اس کی جو ہے ہائی رہے تو یہ سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو ہے بڑی خوشی سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں ان کے چیاروں پہ آپ دیکھ مسکان کیونکہ یہ دیوالی کے آفسر پہ ہم سے بڑ چڑ کر دیوالی کے حصہ لیتے ہیں یہ مطب دیون کا مومبت یہاں پہ بنائی جا رہی ہیں اس کے باوجود بھی اکثر کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ دیکھنے کو ملیں گی خاص کر کیا سکھل ڈیولپنٹ کو لے کے جو جیل آثورٹیز کام کر رہی ہیں کیا کیا انہیں سکھایا جاتا ہے تاکہ یہ باہر نکل کر ایک اچھے شہری بنے اس سلسل میں بات کر جی یہ تو جو کینڈل آج بنا رہے ہیں یہ تو ایک خاص افسر پہ ہم بناتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے اس کی ضرورت ہو یہ سیل ہوں تو ہم اسی کو دھیان میں بناتے ہیں یہ تو مطلب رہتا ہمارا خاص موقعوں پہ ادروائیز جیل کے اندر بہت سارے جو ہیں جیسے چلتے رہتے جس ہم بہت سارے کیادیوں کو سکھاتے ہیں جیسے ہینڈ لوم پہ چادر بنائی جاتی ہے پاور لوم کپڑا شرٹس کا تیار کیا جاتا ہے پھر اس کو سٹچ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمارا کورپنٹری چلتا ہے یہاں بلیک سمیتھی کا کام چلتا ہے سیکھ کے جب یہ باہر جائیں سوسائیٹی میں تو یہ ایک اچھے شہری بن کے جائیں تا کہ جو سوسائیٹی میں یا ملک دیولمنٹ تو یہی پریاس رہتا ہے جیل اتھرٹیز وہ یہ کاروان چلتا رہتا ہے اور یہ ہم پریاس کرتے رہتے ہیں مینڈر بلوگ کے بہرہ گاؤں میں ایک قریب خاندان کے ساتھ افراد ایک خستہ حال کمرے میں رہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں وزیر عظم آواز یوشنہ ایس ڈی ایم مینڈر نے کہا کہ متعلقہ شخص مستحق ہے مگر بدقسمتی سے نہ تو ان کا نام دوہزار گیارہ کی لسٹ میں تھا اور نہ ہی نئی لسٹ میں بیڈیو صاحب گیا ایدیم صاحب گیا چوکی دار گیا نمبر دار سرپین چمیمبر سارا گیا پھر تھوڑ ریا کسی نے جیڑو سارا ہی کہیں مکان تینوں دیاں مکان دیاں مکان دیاں کوئی مکان آئی دن تک نہیں لبو تو کہنا کوئی پالٹی پہ جنگ بیڈیو صاحب کوئی نہیں آئی دیکھن مات ہے پالٹی پہ جنگ دیں پالٹی بھی نہیں پہنچ سکی کوئی تھا یا درخواست لے گئے پھر رہیو میں سارے ایدیم صاحب گیا بیڈیو صاحب گیا سرپینچ گیا ممبر گیا مور سرپینچ گیا نائب سرپینچ گیا سارا گیا سارا پاس مکان سب آمد دی تے اس کی دینا چاہیے جناب گریب بندہ اس مکان بہت پرانے مکان اس پریوار سات بچے دو آپ ترے کوڑیاں تا دو منڈ دن جناب گورنمنٹ سے پیل کرنے جی نہیں کم ویڈیو صاحب نے پاس گیا لیکن ککھ مکان شکان دیتا پیر سرپین سارا گیا کسی مار مکان دیکھ شکی ناک کی آئی دن ٹوڑی مار مکان ٹین آلو گیڈی آمد کھلو کی ہو ہے سارے پیر کار آلو میرو دی سنے آگے دیکھ شکی ناک کسی کتنے بندے ترین مکان دی آم سات تر پانچ بچی بچے دیکھ دو آم آپ بات ڈیفنیٹلی یہ تو ڈیلیبریٹلی اس کا نام جو ہے وہ ڈراب کر دیا گیا ہے اس میں انکوائری بنتی ہے ویڈیو مینڈر کو میں لکھ رہا ہوں اس سے جو ہے انکوائری میں کروا رہا ہوں کہ یہ بندے کا اتنا جنون بندہ ہے گری بندہ ہے سات فیملی میمبر جو ایک گھر میں ایک روم میں رہ رہے ہیں تو اس بندے کا نام کیسے سرپین چھوڑ سکتا ہے یا یہ سیکرٹری پنچائد یا جی ایر ایس کس کی بدماشی ہے جس کی بندہ باہر رہ گیا یہ ایک پراپر انکوائری اس کی بنتی ہے جو بھی اس میں قصور وار پایا جائے جس نے بدماشی خاص طور پر قابل نوجوان جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہے اس تجارت میں گہری دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر فیشری سرین اگر منیر احمد نے نیوزرین جو ایک ایلے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان اس تجارت میں گہری دلچسپی دکھا رہے ہیں اور اپنی روزی کمانے کے قابل ہے ہمارے پاس اس وقت جن کشمیر میں بارہ سو سے زیادہ ٹراؤٹ یونٹس اور ہزار سے زائد کراب یونٹس ہے ایک ٹراؤٹ یونٹ دو اشاریہ پانچ لاکھ کماتا ہے جس سے ان بے روزگار نوجوانوں کو آسانی سے چلانے میں مدد ملے جو اس سے وابستہ ہے محکم ماہی پروری نے بے روزگار نوجوانوں کی مالی مدد کرنے کے لئے بہت سی اسکیمیں شروع کی ہیں اور نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ یہاں آ کر ان اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں اس سے انہیں ملازمت فرام کرنے والے بننے میں مدد ملے گی نہ کہ ملازمت کے متلاشی اور محکم ان کے اپنے منصوبے شروع کرنے کے لئے ان کی مدد کے لئے تیار ہے خواتین کاروباریوں کی شرکت کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے جو عالی پیش ورانہ اہلیت کے باوجود مشتی کی ثقافت میں قدم رکھنے کا انتخاب کرتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ محکم فشری نے چراؤٹ مشریوں کے حوالے سے کاروبار کرنے والے جم کشمیر کے نوجوان کے تعلق سے کہا ہے کہ زیادہ تر اب نوجوان لڑکے لڑکیاں اس سٹارٹ اپ کے ساتھ ان انترپرائز کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں اور کئی سارے یونٹس ٹراؤٹ فشری کے حوالے سے قائم کیے گئے ہیں میں ٹراؤٹ کے ہم نے بارہ سو سے زیادہ یونٹ بنائے ہیں اور کاروب کے بھی ہزار سے زیادہ یونٹ ہے ہن امپولی یوٹس کو کور کرنے کے لیے سو دیٹ وہ ڈیپیڈنٹ نہیں رہے کسی پہ اس میں سکی میں آتی ہے جیسے پہلے ہندر پرسنٹ سبزرائز جویٹ آتے تھے آب چونکہ کسی سکی میں سکی پرسنٹ 40 پرسنٹ آتا ہے ہماری کوشش بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی کشمیر میں ان امپولائید پڑے لکھے یوٹ ہے ان کو راگیم کرائے بی گرے سو گوڑ جی بی بی اچی بی اچیو مرد ہو یا ومن ہو آئی آئی اچیوٹ سی دیکھ سٹاپ بکوز لائک دریمز آر نوٹ دیو لیچ سلیپ دریمز آر نوٹ لیچ سلیپ سو میں یہ بولنا چاہوں گی آپ سپنے دیکھ سکتے ہو اور سپنے اتنی بڑے دیکھو کی ایسا نہیں کی آپ ویٹ کروگے کہ آپ کو گورمنٹ جوب مل جائے گا یا میں کوئی پرائیویٹ نوکری کر لوں گی میں خود بھی ایک ایمیسی ان آرگانی کیمیسٹری گریجویٹ ہوں اور میں خود کارنٹلی پی ایس ڈی سٹوڈنٹ بھی ہوں تو مجھے کیا آئیڈیا آیا کی لائک آئیڈ آئیڈ کشمی نیوز میں فیل حال اتنا ہی پر پرائیم ڈیبیر دیکھنے کے لئے آپ بنے رہے نیوز اٹین جن کشمی لہتا خیمات سل کے ساتھ آدھا